دوستو یوروپ کے ایک بہتی خوبصورت دیش سے کافی ساری جو ویکنسیز آ گئی ہیں اور اس دیش میں جا کر آپ لاکھوں روپے ہر مہینہ کما سکتے ہو دوستو اس دیش کو کافی سارے کلینس کی ضرورت ہے کافی سارے کچن ہیلپر کی ضرورت ہے کافی سارے کوکس کی شیف کی اور اسی کے ساتھ سیلس مین کی بھی ضرورت ہے تو کافی ساری جو ویکنسیز جو ہے اس دیش سے آ چکی ہیں اور یہ سب ہی جو ویکنسیز جو آپ کو ایک ایمپلوئی میٹ ایجنسی کی مدد سے ملنے والی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر جو بہت بڑی خات بات ہو یہ ہے کہ یہ جو جو ویکنسیز آپ کو ملے گی سب کی سب ایمپلوئی میٹ ایجنسی کی مدد سے ملنے والی سارا پروسس آپ کو ایمپلوئی میٹ ایجنسی کرا کر دے گی اور ایمپلوئی میٹ ایجنسی میں بھی کرنٹ میں ہائرنگ چل دے آپ کو اپنے ڈوکیمنٹ سینڈ کر دینا ہے اور آپ جو ہے جوب کے لئے ویزا اپلائپنا کروا سکتے ہیں اس امپلومیرسی کے مدد سے تو یہ جو دیش ہے دوستو یہ دیش ہے بوس میاں جان دوستو بوس میاں سے جو کافیزا جوویکین سے آئی ہے امپلومیرسی کے مدد سے آپ کو ویزا ملے گا امپلومیرسی سارا پروسس کرا کے دے گی اور میں صرف ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو انفرمیشن دے پاؤں میرا کوئی امپلومیرسی سے ٹائپ نہیں ہے نہ ہی میں نے ہم سے کوئی پیسہ لیا میں سے انفرمیشن دے رہا ہوں تو ابھی ان کے پاس میں جو کافیزا جوویکین سے آئی ہے اور آپ ان کے دروم ویزا اپلائی کرسکتے ہو بوس میں جا سکتے ہو یوروپ جا سکتے ہو تو چلیے ابھی دوستو آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں کون کون سی جو بائی ہوئی ہے کتنا پیسہ آپ کو مل رہا ہے یعنی کتنی سیلے آپ کو کمپنی پروائی کر آئیے کتنے گھنٹہ آپ کو کام کرنا ہوگا کون کو لوگ اپلائی کرسکتے ہیں کون سی جو بائی ایسی آئیلی بل ہے اور کمپنی اکومنڈیشن پروائی کر آ رہی ہے نہیں کرا رہی ہے تو دوستو دیکھیں اسی مول میں آپ کا کام رہنے والا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس مول میں کام رہنے والا ہے یہاں پر آپ جو بائی ایسی دیکھ سکتے ہیں میرے سے کافی کم سرویس چارج میں آپ کو ویزا پروائیٹ کرا دی گی اور یہاں پر آپ جو ہے دیکھیں مال کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں تھوڑا سا زون کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے مال کا نام اس مال میں آپ کو دوستو جا کر کام کرنا ہے بوسنیا جو کی ایورپی کنٹری ہے اس سے جو ایک انسی آئے ہوئے ہیں بوسنیا جو ہے کافی خوبصورت کنٹری ہے کافی اچھی کنٹری ہے اور یہاں پر انڈیا کے بہت سارا لوگ دکھ گا کام بھی کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا پیسہ کما بھی رہے ہیں تو یہ جو جوب ہے دوستو میں آپ کافی اچھا پیسہ انٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی جوب ویکنسی دائی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں سیلسمن کے لیے بھی جوب انہوں نے میشن کی کہ سیلسمن کے لیے جوب آئی ہوئی ہے ایک سیلسمن چاہیے صرف کلینر کے لیے چھے جو ویکنسی آویلیبل ہے چاہیے اور تین کسائی چاہیے کسائی یعنی بوچر جو ہوتے یہ ان کو چاہیے اور یہاں پر انہوں نے سیلری بھی مینشن کیے دیکھیں سیلزمین کی جو سیلری ہے وہ پانسو یورو ہے اور اس میں جو سیلری ہو جائے گی انڈیل روپیز میں آپ کے لگو ایک چھالیس ہزار ہو جائے گی اور فوڈ جو آپ کا یہاں پر کمپنی آپ کو پروائیٹ کراری ہے فوڈ اکومیشنی پروائیٹ آئی تنک رہے گا اور اس کے بعد بیکررز بھی ان کو چاہیے تو بیکر کی سیلری پ پانسو دیس یورو ہے بوچرز کی سیلری پانسو دیس یورو تک ملے گی شیف اور ککی سیلری بھی اتنی ہی ملنے والی کلینرس اور ویٹر کی سیلری پانسو سے چھے سو یورو رہے گی ٹھیک ہے تو اتنی سیلری آپ کو گائز ملنے والی ہے اور یہاں پر آپ کو اور ساری چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کا چیز ہے کمپنی آپ کو پروائیٹ کرائی گی تو یہاں پر تو اس میں زوم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل میں پروپرلی سم جا پاؤں تو یہاں پر جو کلینرس کیا ہے ٹو یر کا آپ کا کونٹریکٹ رہے گا یعنی دو سال کا آپ کا کونٹریکٹ رہے گا اکومنڈیشن پروائیڈ ہے اکومنڈیشن آپ کو کمپنی کی طرف سے ملے گی یہاں پر کلینرس کی بتا دیئے ہیں اکومنڈیشن آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے میڈیکل انشورنس جو رہے گا وہ بھی کمپنی آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے ہیلت انشورنس اکومنڈیشن آپ کو کمپنی کی طرف سے ملے گا ورکنگ آور جو ہے ڈیلیری وہ آپ کا ایٹ آور کر رہے گا آٹھ گھنٹہ پر کام کرنے اس کے بعد میں آپ پر اوٹی بھی مینشن کی آنی اور ٹائم انہوں نے تو آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ کام کریں گے اور ٹائم بھی آپ کو ملے گا ایک ہفتہ میں چھے دن کام کرنے ایک دن آپ کو چھتی ملے گی اور ویکیشن اینڈ آف کونٹیکٹ یعنی آپ کو ایک سال میں ایک مہنے چھوٹی دیکھیں ملے گی ریٹرن ٹکٹ اینڈ آف کونٹیکٹ آپ کا جب یہ دو سالہ کونٹیکٹ ہو جائے گا ختم تھا وہ کمپنی ریٹرن فلائیڈ ٹکٹ بھی کرا کر دے گی یعنی آپ کو فلائیڈ ٹکٹ بھی کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے تو بھئی کافی اچھا چانس ہے اب دوست میں آپ کو بتاؤں گا کس ایجنسی میں جوب آئی ہوئی ہے کس ایجنسی کے تھرو آپ کو یہ ویزہ ملے گا تیارہ کہ آپ جویں دیک آپ کو اپلائی کر سکیں اور کرنٹ میں دیکھیں ارجینٹ ہائرنگ جوب سے آپ جویں اپلائی کر سکتے ہیں کافی ازلی اور کافی جلد آپ کو ویزہ پروائیڈ کروا دے گی اجنسی اور ابھی کرنٹ میں جوب ایک این سے آئی ہوئی ہے تو جو ایمپلویمیٹی دید دوست میں آپ کو یہاں پر آپ کو منشن ضرور کروں گا دیکھیں یہ ایمپلویمیٹی ہے اور اس ایمپلویمیٹی کا جو نام ہے وہ ہے بھدوئی جوب بیوریٹ ہے یہ ایمپلویمیٹی ہے سعودی عربیہ دبائ کتر کوئیت یوروپ سے بھی کنٹری کے لیے کام کرتے ہیں ویزہ پروائیڈ کراتے ہیں یہاں پر ان کا کانٹیکس نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو کانٹیکس نمبر بھی ان کا منشن ضرور کروں گا لائسنس بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے ساری ڈیٹیل پروپرلی ملے اور کوئی بھی آپ کے ساتھ میں اسکیم نہ پھوا اس سب ڈیٹیل میں آپ کو پروپرلی منشن کروں گا یہاں پر تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا ریجسٹرشن نمبر ہے لائسنس نمبر ہے تو کوئی فیک ایجنسی نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ایجنسی ہے اچھی ایجنسی ہے ایڈریس ان کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کالنگ نمبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو کالنگ نمبر دوستو میں یہاں پر آپ کو دکھانا ضرور چاہوں گا تاکہ آپ ڈیریکلی ان سے بات کر لیں تو یہ دوستو ان کا جو ہے کالنگ نمبر ہے یہاں پر ہم آپ کو منشن کرنا چاہوں گا یہ کالنگ نمبر اس نمبر پر کال کیجئے یا میسج کیجے ووٹس اپ پر سارے انفرمیشنل نیجے کرنٹر میں ہائرنگ چلے لئے آپ گائز ابھی اپلائے کر سکتے ٹائم ابھی آپ کے پاس میں ہے سب ہی جو ویکنسیز آئی ہوئی ہیں لگ بہت ایک سے ڈیرڈ لاکھ روپے تک مجھے لگتا ہے چارج لیں گے اور آپ کو ویزا پروائیڈ کرا دیں گے بھائی کی جو بھی آپ کا ڈوکیمنٹس رہیں گے آپ سے مائیں گے آپ کو سینڈ آؤٹ کر دینا اور دیکھیں ابھی سعودی عرب کے لئے جو بھائی ہوئی ہے تو دوکیمنٹ آپ کو کیا سینڈ کرنے آپ کا ورک ایکسپیرنس سینڈ کرنے اور پاسپورٹ اور آپ کا پی سی سے آئی تنگ لے گا تو وہ سینڈ کر دی جائے اور بس ایس دوکیشن لگا آپ کو دوکیمنٹ آپ نے سینڈ کر دینا کس کلاس تک آپ پڑھنے کے یہ سارے دوکیمنٹ سینڈ کر دی جائے آپ کا جو سو اپلیکیشن ہو جائے کتنا آپ کا ویزا خرچہ لے گئے آپ ڈائریکلی ایجنسی میں کال کر کے میسج کر کے باتشیت کر کے معلوم کر سکتے ہو